بلوستان کے ہمارے دوست تھے بلوستان پیس فورم کے انہوں نے ایک سیمینار کا اتمام کیا تھا جس میں پورے بلوستان سے اور تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے بھی زومان شرکت کی وہاں پر بڑی کھل کر بلوستان کے معاملات پر بجلی اور گیس کے معاملات سے لے کر گوادر کے معاملات تک مسنگ پرسنز پر جو بلوستان کے آئینی حقوق ہیں ان پر جو بلوستان کی مادنیات ہیں وسائل ہیں ان پر جو آئینی پیچیدیاں ہیں ان کے بارے میں ہر طبقہ فکر کے شخص نے بات کی نو گھنٹے یہ میں بلا مبالغہ بتاتا ہوں کہ نو گھنٹے یہ پروگرام جادی رہا گیارہ بجے شروع ہوا اور رات کے آٹھ بجے کے بعد ختم ہوا اور حال جو تھا وہ آخری وقت بھی بھرا ہوا تھا اس ہم نے سب کی باتیں سنی ہماری خود بھی تربیت ہوئی کہ پرستان کے معاملات ہیں کیا اور اس کے علاوہ جو ری اس سیمینار کی جو تھی کہ ری میجننگ پاکستان یعنی پاکستان کا تصور نو تو آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہی اور ان کا حل تلاش کرنے کی بات کی گئی ہم نے وہاں پر یہی بات کی کہ آج جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے بدکسمتی سے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئی ہیں پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے ارضامات لگانے کا نام ہے ایک دوسرے کی بیستی کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے یہ سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی تو آج ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا غیر جماعتی نون پارٹیزن فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جا سکے تو یہی ہم سب دوستوں کی کوشش ہے کہ ابتداء رشکری نحسانی صاحب کی دعوت پر کوئیٹا سے ہوئی بلوستان سے ہوئی اس کے بعد تمام دوسرے ثوبوں میں اور دیگر جو فورمز ہیں ان پر ہمارا ہماری کوشش ہے کہ جا کر اور کم از کم پاکستان کے مسائل ان کا حل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے کیونکہ جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدحالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کا شمکش ہے یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی یہی مقصد تھا کسی کے لیے آپ کے بس حاضر ہوئے تھے آپ کچھ مجیب واقع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا مشکور ہوں کل بھی آپ نے سب نے تکلیف کیا اور گھرپور ہمارا ساتھ دیا آج ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس قومی اکائی کے مسائل پاکستان کی لیڈرشپ جو ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں ان کو ان کے سامنے اجاگر کریں اور کوشش کی کہ بلوستان کے طول و عرض سے ہم ان آوازوں کو بلائے جو کہیں نہ کہیں آہ بلوستان کے ان تمام ایشوز پہ ان کا کوئی حیثیت ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے دعوتنا میں دیئے کچھ آئے کچھ نہیں آسکے بہرحال ہمارا یہ کوشش تھا کہ اس آواز کو ہم بلند کریں اور جس طریقے سے جس آہ بہران سے ہمارا سماج گزر رہا ہے اس میں ایک ڈائلوگ کا ضرورت آہ ہے ڈائلوگ کے ذریعے معاملات کو حل آہ کرنے چاہیے اس کے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آج گوادر کے جو لوگ ہیں وہاں عام لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں مگر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ریاست نے بنیادی حقوق ان کو مہیا کرنے کے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالا ہم اس آج اس فورم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جن لوگوں کو ریاست نے گوادر کے احتجاج پہ قید میں رکھا ہے مولی ادایت و غیمان صاحب وادلہ صاحب دو تین دن پہلے ریا ہوئے ہیں ان سب کے کیسز واپس لیے جائیں اور ان کو آزاد کیا جائیں ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو فوراں ریاست پورا کرے اور گوادر کے لوگ جو جن کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کا سر چشمہ ہے ان کے حقوق دیے جائے اور وہاں عمد کا فضاء قائم کیا جائے اگر ریاست سٹیٹ کا میں بات کرتا ہوں کیونکہ حکومت کا بات اس لیے نہیں کرتا ہوں یہاں حکومتیں اب مفلوج ہیں وہ کسی اور کے ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائلاغ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضاء قائم کریں بلوستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنومک کانسٹیوشنل تھیرپی میں ہے یہ تھیرپی بلوستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بہرانوں سے نکل سکیں اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال ایک باوکار ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں تاکہ ہم باقی قوموں کے برابر اپنے زندگی گزاریں ہمارے جتنے میرے بان ساتھی آئے میں آپ کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا آواز سنا تلخ حقائق سنے یقیناً تلخ باتیں بھی سنی ہوگی مگر انہوں نے بڑا تحمل سے نو گھنٹے سنا اس کے مطلب یہ کہ سنجیدگی سے ڈائلوگ کا آغاز ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضرات آپ کا تشریف لانے کا اور ہمیں موقع دینے کا بات کرنے کا میں لشقری رئیسانی صاحب کی بھی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی مذبانی کی ہے یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان پاکستان کا تصور نو جس کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قصد جو ہے وہ پشاور میں ہوگی جہاں پہ خاجہ محمد ہوتی صاحب ہماری مذبانی کے فرائض انجام دیں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے اکیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرض جات کے اور کیوں کہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے آہ بھائر کی ایکسچینج کرنسی کے تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے یا ایک ادارہ سے قرض لے کر کسی اور ادارہ کو واپس کرنا ہوتا ہے اور پچھلے بیس سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب اکاون ہزار ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرض ہے وہ بھی پچیس ہزار ارب روپیہ آج چڑھ گئے ہیں اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور جب مہنگائی اور بیروزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھی یا کرنا چاہیے یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے وہ حکومت جو ہے وہ کس کس بھرے گی بھائر پیسوں دے گی اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور لیڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں جو ان کی اسکول جانے کی عمر ہے سولہ سال کی یا اس کے کم وہ اسکول میں نہیں ہیں اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت اسی فیصد بچے جو ہیں وہ میل نورشت ہیں تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کٹیں اور باہر قسطیں بھریں تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیشنی پڑیں گی جس سے یہاں پر نوکریاں بھی کریئٹ ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم کو زراد کو آگے لے کر آنا ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے اپنے لوگوں کو روزگار پروائیڈ کر دیں گے اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا تو اب وقت آگے آئے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں اور جو اٹھارویں ترمیم نے آپ بھی سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر آہ دلوں کو حقوق دیے جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکشلی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کے لیے مشکل آسان کرے مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتا ہے کہ اروج پہ ہے اور حکومت جو اپنے مسائل سلف نہیں کر سکتی ہے ایک نشکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں بیس سال سے ہم کوئی نشکاری بھی نہیں کر سکیں اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ عربوں کا نقصان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو پچی اٹھائیس سو عرب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے ہم منحاصل قوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے اور اس پہ کام کریں کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے بہت بے مہنگائی بڑھ چکی ہے آٹھ کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں اس لیے پاکستان نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں اس سے آزادی دلانہ ہمارا ایک نسب لائے نہیں ہونا چاہیے شکریہ آپ جو سمینہ میں باتیں ہوئی آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا معور ہے جو کلچر ہے تو وہ کون سے پلال ہیں جہاں پر ہم اتنے خزانے کے معاملات کوئی معیشت کی معاملات کو تک نہیں کر سکتے کیا کوئی بہتر سیٹ اپ یا ٹی بھی نہیں ہے پارٹیز کے ساتھ یا ہم دیکھتے ہیں کہ آر چھے ماہ بعد آر آٹھ ماہ بعد وزیر سازرہ تکیل ہوتے ہیں کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس طرف ہوتے ہیں دیکھیں ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں کوئی موجزاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے ہمیں ہر معاملے پر مینت کرنی ہوگی اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحقام دینا ہوگا اس کے ساتھ ایک سیاسی استحقام کی ضرورت ہے میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوستان کے آج مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ بلوستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بھیجے جاتے ہیں بلوستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور بلوستان کی بات کرتا ہوں جو آپ کے ایمین ایز ہیں جو آپ کے ایم پی ایز ہیں جو آپ کے سینیٹرز ہیں اور یہی حال تمام آہ ملک کا بھی ہے کیا وہ واقعی بلوستان کے عبام کی نمائنگی کر رہے ہیں کیا وہ بلوستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے سر شاہد کل کی کانفرنس میں کل کے پھر آسو کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو خطشات سے ان کا اضعار کی ہوا سب کچھ آپ کو ملک بتا دیتے ہیں اور الگی طرف بھی آپ کو انہیں ایک بس ٹیلیس لیت آپ کو انہتا ہی ہے لیکن پھر بھی بھی نہ سینئر فولٹیشن آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ نئے الیکشن کے حوالی سے نہیں اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں یہ آئین کو implement کریں آئین کو پورا implement کریں ہم آئین کو جوزی طور پر نہیں کر سکتے اگر ہم بلوچستان کے missing persons کی بات کرتے ہیں جو ایک دیدینا مسئلہ ہے اس کا حال بھی آئین کے اندر ہی ہے اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے آئین کے کی شکوں کو مانے گے نہیں تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا معیشت کا حل بھی سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا سر بلوچستان میں انیس سو ستن سے اٹھے کی ابھی بن جاتے بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے تو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھیں وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکے ہیں تو آپ جو یہ سیریز چلارے سہی نظر کی اس کو کہاں رکھیں گے کیا ڈاکمنٹ کی صورت میں لیکن یہ سٹائیڈ کیا ہوگا ہے سیریز ڈائلوگ ڈائلوگ کو پہلے بھی بہت میں اس ڈائلوگ کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ڈائلوگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلوگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے اگر آپ ستر سے بات کرتے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے آج تیہتر کے آئین کو اس سال پچاس سال ہو جائیں گے کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا اگر اس کے اندر خرابی ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں سب کو اپنے گربان میں دیکھنا ہوگا یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے ادارے شخصیات سیاسی جماعتیں سب نے جو کچھ کیا آج جو آپ جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کو بھویا ہوا کام ہے سر آقا مکمل طور پر معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر لیپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے آپ مزرعظم رہے آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں ملک پوروں پر رہے ہیں یہ باتیں آپ نے اس وقت کی وجہ کی روچتان کے ٹائم پر آپ نے اس کو اس کا ڈیو رائٹ کیونے دیا ہے ایک سیکنڈ آپ کا ہی جو فورم ہے یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائے گی اپنے جماعتوں کے ٹکٹس پر ایکشنڈ ہیں دیکھیں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے میں تو سب کہہ رہا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو بھی آ سیاست میں ہیں جو بھی اسکری قیادت میں رہی ہیں مارشلہ گورنمنٹس میں رہی ہیں جو جوڈیشنی میں رہی ہیں یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروز کمیشن بنا دیں اس ملک کے حقائق بڑے ہی طلق ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخواروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی براتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ہمارا مقصد پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہیں ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کا کی طرف لے کر آئیں عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں آپ خود ٹاک شو پاکستان میں ہر رات پچاس ساٹھ ٹاک شوز ہوتے ہیں سب چینلوں پر ہوتے ہیں آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے اس کے اندر یہ ہی ہے کہ یہ فرانا یہ کھا گیا ہے وہ یہ کر گیا ہے اس نے ماضی میں یہ کیا تھا میں نے یہ کیا تھا بھئی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو معیشت کو ایک ڈگر پر بٹھا دیا تھا ڈیفالٹ کر اس ختم کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے چار مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوئے لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف یہ جائیں گے ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملہ تیہ پائیں گے نا لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی گو کے چار مہینے کا نقصان کیا گو کے پیسوں کا نقصان کیا لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات اس طرح ان کو بھی بات کر لیے چاہیے سر آپ کو چاہدے سر میاں نوہا شریف یہ پاکستان واپس آ جائے ہیں یہ تو مسائل اس کو نوزی بھی رہے ہیں کیا یہ ہم ہو پائیں گے بس یہ اور ٹیکن یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے دلات تحریک کے عدد عدد دیتے ہیں تو آپ لوگ بلنگو باق دعوے کرتے رہے کہ ہم آہ کھلاڑی ہیں اور اس گیو کے پرانے پلیئرز ہیں ہم معیشت کو جنس کرنے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک آٹھ سے نو ماہ گزر میں معیشت پڑھلی بنی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا پولیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یہ ایک نون پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے کیونکہ آپ نے سوال کر دی ہے جو خرابی ساڑھے چار سال یا دس سال یا بیس سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ آٹھ مہینے میں دور نہیں کر سکتے ہو سکتا اب آٹھ سال میں بھی دور نہ کر سکیں لیکن استحقام کی ابتدا ہونی چاہیے وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ جو نائنصافیاں ہوئی ہیں ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ان نائنصافیاں کو ازالہ بھی کرنا چاہیے اور وہ نائنصافیاں بڑی واضح ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا اس کا ایک بڑا حصہ آہ ان ان معاملات میں ہے جن کے شکارات پاکستان ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ازشتہ پیس پچیس سالوں سے میں صحافت سے ایسی بلکستان کو آبستہ میں دیکھ لوں کہ بلکستان کی شرک میں کوئی بھی کارمداد پاس ہو جی تو باپاک اس کو کی ملک کی ملک کی اور بلکستان کے خرپائی سے اس نظر کی آلی ہوگی تو کیا سمجھدیں کہ اگر اس طرح اچھکان رہا ہے یا اس طرح مزید بھی دیکھتے ہیں تو بلکستان کی پرانجا انگریز اس کو کاموری ہی نہیں سزنہ بلکستان کی گیس میں محروم جبکہ گیس ہوئی سے نکال ایوزال ایک شاید مہتے جانے بزائرے ہو رہے ہیں آپ کو جہاں جس وٹن میں رہے ہیں شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہو رہا تو یہ کس طرح چاہ رہے گا سب بلوستان جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے آج بھی بلوستان حکومت چاہے دوسرے صوبے چاہیں اور میں نے بطور اجازم یہ ان کو کہا بھی تھا سی سی آئی کے اندر آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں اس کے خود ذمہ دار بن جائیں اور یہ آج بھی ممکن ہے لیکن اس کے بارے میں میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوستان کی گیس بلوستان کو دے دی جائے بلوستان کے بجلی کا حصہ بلوستان کو دے دیا جائے سن کی گیس سن کی بجلی سن کو دے دی جائے سوبے خود ان معاملات کو طے کریں یہی اس معاملے کا حل ہے ورنہ باتیں کرتے رہیں گے اس نے ہمارے پیسے دینے اس نے پیسے دینے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پیسے آ بھی جاتے ہیں پیسے آہ خرص بھی ہو جاتے ہیں لیکن مستقل حال جو ہے وہ آئین کے آئین کے اندر موجود ہے اس کو امبلیمنٹ کریں سی سی آئی میں بات کریں اسمبلی میں اس کی بات کریں شاید صاحب آپ یہ کہہ روزگار کے موارکیں بڑھانے چاہیے آپ سیاسی جماعت کے اگردار پیٹھے ہیں میرے کال یہاں پاکستان میں لوگوں کو بھکاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے بنگلہ دیش میں آج بھی پینتیس ناہ خواتین پیار روزگار کاریوں انہیں گارنٹ پر کام کیا وہاں پر انہیں فیکٹریاں لگائیں لیکن آپ لوگوں میں سیاسی جماعت انہیں یہاں کے غریب اوام کو دو آزار پندرہ سو پچیس سو پیٹھے کچھے لگا کے سارا دین ایٹی ایم کے کارسن کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ بہتر نہیں تھا کہ بجاہ ان کو بھیکاری بنانے کے آپ انڈسٹری لگاتے شاید کاریوش کی لگاتے کسی بھی چیز کی لگاتے وہ بہتر نہیں تھا جی آپ کی بات درست ہے بگنا دیش میں بھی فیکٹری حکومت نے نہیں لگائیں پرائیوٹ سیکٹر نہیں لگائیں تو حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو انسینٹیو دے ایسی پالیسی بنائے جو اس میں ہم ناکام رہے ہیں ورنہ ماری بھی آج جو اکسپورٹ ہے وہ سو عرب کے قریب ہونی چاہیے تھی یہ ان یہی ناکامی ہے جن کی بات کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا حل دینے کے لیے آئے ہیں کیا آپ میرا سیکھنٹ کا سیکھنٹ تھا کہ آپ اسی فورم سے اتخاب کرنے گے اپنی جماعتوں کے لگٹ میں یا آزاد سے کیونکہ جو آپ کی سوچ ہے آپ نے ریٹسائز کیا تمام پچھلے حکومتانوں کو جب جوابوں کا آپ زیادہ ہیں ہم نے کسی کو ریٹسائز نہیں کیا اپنے آپ کو ریٹسائز کیا ہم سب ذمہ دار ہیں جس میں سیاستدان بھی ہیں فوجی بھی ہیں جاج بھی ہیں میڈیا بھی ہیں پرسوں کی بات ہے کہ میڈیا نے خبر چرازی کے پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے پوری رات وہ منسٹری لگی رہی منسٹر لگے رہے کہ جناب کوئی شارٹیج نہیں ہے اور وہاں کاروں پیٹرول بمپ پر لائنے لگیں تو ہم ہم سب ذمہ دار ہیں ہم یہاں پر کسی پر ارضام لگا رہے ہیں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کی ان کے مسائل کی بات کی اور ان کے حل کی بات یہی ضرورت ہے جی بھائی الیکشن جب ہوں گے جس جماعت میں ہم ہیں وہی سے الیکشن لڑ رہیں گی جماعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج ملک کے مسائل کی کوئی بات تو کرے نا آج ہمیں سیاسی نظام ملک کے مسائل اور عمام کی تکلیف کی بات کرتا نظر نہیں آتا نہ ان کے حل تلاش کرنے میں نظر آتا ہے تو کیا آپ جو آئی اور پر امدرامت کی ذمہ داری گروہمنٹ سے آئیت ہوتی ہے دیکھیں یہ یہ تو وقت بتائے گا نا ہمارے ملک میں لمبا عرصہ مارشاللہ بھی رہی ہے حکوم فوج کا عمل دخل رہا ہے سیاست میں آج بھی رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت اس کو آئین کے دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے یہی آپ کو مسائل کا حال دے گا کیا یہ ایک دن میں ممکن ہے یہ وقت بتائے گا میں دیکھیں میں میں گزارش کر دوں حقائق کو دیکھنا چاہیے ہم نے سیندک بنایا ہم نے اس کو چلایا اور وفاق کا اٹھائیس عرب کا نقصان ہوا جب اٹھائیس عرب کی کچھ حیثیت ہوتی تھی اس کے بعد یہ کمپنی آئی ہے اس نے چلایا ہے اچھا چلایا ہے برا چلایا ہے ایک مائدے کے تیز چلایا ہے اور آپ کو میرے خیال ہے ہر سال دو تین ارب روپے آپ کو مل جاتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے یہ بلوستان اسمبلی کا کام ہے کہ اس کی حقائق عوام کے سامنے رکھے یہ قومی اسمبلی کا کام ہے حالانکہ اب یہ سومے کے پاس اجتہارات ہیں کہ دیکھ لیں سیندک باعدے میں کیا ہوا تھا اور اس کے کیا نتائج ملے ہیں اس کے کیا فوائد بلوستان کو ملے ہیں یہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے بہت شکریہ دوستوں کا بہت شکریہ آپ رہنگے